حراتین ملت میں شہریانہ پشاور کی مشکور ہوں جنہوں نے اس قدیم شہر میں میری آمد سے خیر مکتم کیا اور میری عزت افضائے فرمائی آلیانہ پشاور سے مجھے اس قدر عقیدت ہے جس قدر آپ کے دلوں کی گہرائیوں میں میری گنجائش ہے آپ کی سہادت مندی اثران محبت اور عقیدت جو قائد اعظم اور میری ذات سے وابستہ ہے اس کو میں اپنی زندگی بھر کی دماغ سوزی اور کوویشوں کے بدل کا کھمتی سرمایہ سمجھتی ہوں اور اپنی مجھتل عمر کی جانسلزی اور خدمت کا سلا سمجھتی ہوں اور یہی میرا فرمائی حیات ہے اور میں اس پر فقر کرتی ہوں میں نے یہاں کے لوگوں میں ایسا جوش اور جذبہ پہایا جو زندہ قومی کی علامت ہے اسے مجھے یقین ہوا کہ ہم برابر بڑھتے رہیں گے اور اپنے منزل مقصد پہنچ کر رہیں گے کہوں کے عزم کے بتائے ہوئے سسولوں کو مشلے راو بنا کر اور ان کے نقشہ کدم پہ چل کر آگے بڑھو آپ ایک نوک ہے مگر عظیم مملکت کے قابلے فکر میمان ہے ایک شاندار اور پر امید مستقبل کی کامید آج کے جوش و عمل اور حرکت کی منتظر ہے ابھی ہم کو ایک نئے طرح زندگی اور نئے معنشت کے لیے اپنی کمزوریاں سے جہاد کر کے ایک نظام عمل بنانا ہے اس کے لیے ایک قائد عظم کے اطولوں پر کارمند ہونا ضروری ہے مرلون کی زندگی نے ہم کو دنیا میں ایک زیدکار اور منتظر مسلمان کی حصیت سے زندہ رہنا سکھایا ہے انہوں نے اسلام سے قانون کے پس مردہ پودھوں کی عبیاری کر کے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ مسلمان جس وقت اپنا مستقرم عظم لے کے اٹھتا ہے دنیا کی کوئی قوت اس کو اپنے ارادہ سے نہیں رکھ سکتی جانے تاکستان نے دنیا کے موجود موجودہ کانونی امتیازی اقلیت اور اکثریت کو مٹا کر یہی دکھا دیا ہے کہ اپنی آئینی ارادے سے ارادے کے ساتھ مسلمان ہر جگہ ایک فاتح کی حصیت سے سکھ بلند رہ سکتا ہے آپ نے آپ نے اپنے سپائز ناموں میں دنیا بھی حقوق کا ذکر کیا ہے مجھے بھی اس سے اتفاق ہے آزاد قوم کیلئے ہر شہر کا صدا شکھ ہے پاکستان کا جدوجہت کا یہی مقصد تھا کہ اس مملکت کا ہر بہتریندہ عزت اور خودداری کی زندگی بسط کرے گا جہاں انصاف ہوگا اور سب کو ایک سا مواقع حاصل ہوئی ہے قائد اعظم نے ہمیشہ عوام کو رہنمائی کا ست چشمہ سمجھا اور ان کی حمایت اور اعتماد پر بھروسہ کیا یہی ان کی اس تاریخ کی کامیادی کا راز ہے جس کی انہوں نے قیادت کی تھی وقت ہے کہ رائعامہ کو نظر انداز کرنے اور عوامی مطالبات کو فکرانے کا رجان کو ختم کیا جائے ہر شخص کا فائدہ اچھی میں ہے کہ تمام معاملات عوام کے سامنے آئیں اور ان پر کھل کر بیس کے بعد ان کے مطالب پرسلہ کی جائے کیا جائے قائد اعظم کبھی جمہوری اور آئینی طرح عمل سے مال برابر بھی نہیں تھے انہیں عوام پر بھروسہ تھا اور ان سے جذبات کا اترام کرتے سے اس کے بدلے انہیں عوام کی مقبل حمایت اور اعتماد حاصل ہوا جس میں ان کو عجمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اسی میں ہم سب کے لیے ایک بڑا سبت موجود ہے کہ ہم عوام کی توقعات پر پورے اترے اور جمہوری اترینوں کی سختی کے ساتھ پابندی کریں میں جانتی ہوں کہ میں صرف آپ کو مدر پاکستان میں ہر جگہ سے خان قیون خان پر پابندی اتھا لینے کے لیے مدر پاکستان میں ہر جو اس کی بات ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جا رہا ہے وجہ کیا نہیں معلم نہیں میں تو سمجھتے ہوں کہ یہ اپنی خود کی کمزوری کا ثبوت ہے آخر میں میں آپ کو شکریہ دے کرتی ہوں اور آپ کے صوبے میں اتنے روز رہنے کے موقع ملا اس کی یاد میرے ساتھ لے جا رہی ہوں فلا فلا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا جبر کا خون دے کر یہ بوٹے میں نے پا لے جبر کیا ہے 이에ی نیود پاکستان میں کاندازن میں کاندازن بمکستان کاندازن میں صورت اللہ علیہ وسلم حسنا بارس ہای سکتی ایک ساتھ رسول اللہ مجھے بارس مجھے بارس موضوع موسیقی موسیقی موسیقی